بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس زرنگی کی بابت ان سے دریافت کیا انہوں نے بتایا ان کی والدہ انگریز ہے اور اس کا قصہ بھی عجیب ہے ہمارے اس افسار پر انہوں نے بیان کیا غفان شباب میں تجارتی سلسلے میں میرا شام جانا ہوا یہ اس زمانے کی بات ہے جب شام پر سلیوی عیسائیوں کی حکومت تھی میں نے وہاں ایک دکان کرائے پر لے کر روئی کی تجارت شروع کر دی ایک مطبع ایک عیسائی سلیوی افسر کی انگریز بیوی میری دکان پر سامان لینے آئی اس کے ہوش روبہ حسن و جمال نے مجھے اپنے سہر میں چکڑ لیا میں نے اس کو بہت کم دام میں سامان دیا وہ لے کر چڑی گئی پھر کچھ دنوں بعد آئی میں نے پھر بہت کم دام لیے وہ بار بار آنے لگی میں نے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تو وہ سمجھ گئی کہ میں اس پر فریفتہ ہوں آخر جب معاملہ میں رکابو سے باہر ہو گیا تو میں نے اس کے ساتھ آنے والی بڑھیا سے اپنے اس عشق کا اصحار کیا اور اسے کہا تم میرے اس تک پہنچنے کا سامان کرو اس نے بتایا یہ ایک افسر کی بیوی ہے اگر اسے خبر ہو گئی تو ہم تینوں کی خیر نہیں لیکن میں نے اسرار کیا آخر اس نے کہا اگر پچاس دنار دو تو میں اسے تمہارے گھر لا سکتی ہوں میں نے جمع کر کے اسے پچاس دنار دے دیئے انہوں نے مجھے جائے ملاقات کی تیاری کا کہہ دیا اور بات پکی ہو گئی میں اس رات اپنے گھر میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گئی ہم نے اکھٹے کھانا کھایا اور ظلفِ یار کے ہم نشی ہو کر پیا جب کچھ رات گزر گئی میرے دل نے سرگوشی کی تجھے اللہ تعالیٰ سے ہیا آنی چاہیے تم اس مقام پر اجنبی ہو تجھے یہاں کوئی نہیں جانتا لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے تیرا حال چھپا رہے گا وہ تو ابھی بھی تجھے بخوبی دیکھ رہا ہے کیا تو ایسے اللہ کی نافرمانی کرے گا اور وہ بھی ایک عیسائی عورت کے ساتھ اس خیال کا ذہن میں آنا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور دل میں کہا اے اللہ تو گوا رہنا میں اس عورت کو چھوڑ رہا ہوں محس تیری ذات سے شرم کے باعث اور تیرے عذاب سے ڈر کر پھر میں اس سے دور ہو کر بستر پر جا لیٹا جب اس نے مجھے دیکھا میرے دل کی دنیا میں قیامت بپا تھی پھر وہ چلی گئی اگلے دن میں اپنی دکان پر گیا جیسے ہی دن چڑھا وہی نازدین حسینہ میری دکان پر آئی با خدا اس کا چہرہ چاند کی طرح کے تمتما رہا تھا اس کو دیکھتے ہی میرے دل نے پلٹا کھایا میرا نفس مجھے ملامت کرنے لگا ارے بے وکوف تو اس کے حسن و جمال سے مات کھا چکا ہے تیری حیثیت ہی کیا ہے کیا تو ابو بکرو عمر جیسا متقی بننے کی کوشش کر رہا ہے یا جنیت بغدادی اور حسن بسری کے زہد و ورہ کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو نے گھر آئی دولت کو ٹھکرا دیا میں افسوس و یاس سے ہاتھ ملنے لگا جب وہ چلی گئی میں پھر اس بڑیہ سے ملا اسے پھر آج رات لانے پر اسرار کرنے لگا وہ کہنے لگی یسو مسیح کی قسم اب تو وہ سو دینار سے کم میں نہیں آتی میں اس پر بھی تیار ہو گیا پھر میں نے کسی نہ کسی طرح اسے سو دینار اکھٹے کر کے دے دئیے رات ہوتے ہی میں نے اس کا انتظار شروع کر دیا آخر وہ آ ہی گئی مجھے یوں لگا کہ آج رات چاند آسمان سے اتر کر میرے گھر میں آ گیا ہے جب وہ بیٹھ گئی میرا دل اللہ عزوجل کے خوف سے دھڑکنے لگا مجھے خیال گزرا کہ اب میں اس عیسائی عورت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اللہ کا خوف مجھ پر اس طرح غالب آ گیا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا صبح میں دکان پر چلا گیا لیکن میرا دل اس کے خیال ہی میں اٹکا رہا سورج چڑھتے ہی وہ میری دکان پر آ گئی اسے دیکھ کر میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا اور میں پھر مایوسی اور پشتاوے کی آگ میں جلنے لگا میں نے ایک بار پھر بڑیہ کی منت سماجت کی تو وہ کہنے لگی یا تو پانچ سو دینار دینے پر راضی ہو جاؤ یا پھر غم سے مر جاؤ میں نے پکا ارادہ کیا کہ اپنی دکان اور جو کچھ پونجی ہے سب بیج دوں گا لیکن پانچ سو دینار اسے ضرور دوں گا میں اسی سوچ و بچار میں تھا کہ عیسائی حکومت کی طرف سے اعلان ہونے لگا مسلمانوں ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے مسلمان تاجروں کو ہم ایک ہفتے کی مولت دیتے ہیں ایک ہفتے میں وہ اپنا بوریا بستہ سمیٹ لیں اور شام سے نکل جائیں میں نے ایسا ہی کیا اپنا مال و مطا سمیٹا اور شام کی سرزمین کو خیر آباد کہا اس وقت میرے دل میں غم و حسرت کی جو کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں اس کے بعد میں باندیوں کی خرید و فروخت کرنے لگا شاید اس طرح اس کا غم کا مدعوہ ہو جائے اس عرصے میں تین سال گزر گئے پھر جنگ حتین کا واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں نے ساحلی علاقے عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیے باشا ناصر نے مجھ سے ایک باندی کا تقاضہ کیا میرے پاس ایک نہائیت حسین و جمیل باندی تھی اسے باشا نے سو دینار میں خرید لیا انہوں نے مجھے نوے دینار دیئے لیکن بکیا دس دینار ان کے پاس نہ تھے انہوں نے عملے سے کہہ دیا جس جگہ انگریز قیدی عورتوں کو رکھا گیا ہے اسے وہاں لے جاؤ اور اس کو ان دس کے عبض اپنی پسند کی باندی دے دو جب انہوں نے اس کا گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا سامنے وہی عیسائی محبوبہ کھڑی ہے میں نے اسے پسند کیا جب میں اسے گھر لے جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا مجھے پہچانتی ہو اس نے انکار کر دیا میں نے کہا میں وہی تمہارا مسلمان تاجر دوست ہوں جس سے تم نے ڈیڑھ سو دینار لیے تھے پھر کہا تھا پانچ سو دینار سے کم میں نہیں آؤں گی دیکھ آج میں صرف دس دینار کے عوض تمہارا مالک بن گیا ہوں اس نے یہ سنتے ہی فوراں کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام لے آئی اس کا اسلام بھی اسی کی طرح حسین تھا میں نے اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی اس واقعے کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رومی صفیر اپنے قیدی لینے پہنچ گئے وہ اپنے سب قیدی لے گئے لیکن وہ میرے پاس ہی رہی انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ ان کو نہ مل سکی کسی نے باشا کو میری شکایت کر دی اور بتلا دیا کہ اس کے پاس ایک رومی قیدی عورت ہے باشا نے مجھے دربار میں طلب کر لیا مجھے انتہائی پریشانی تھی میری اس اداسی کو اس نے بھاپ لیا اور پوچھا میں نے سب بتا دیا کہ اب تم مجھ سے جدا ہونے والی ہو اس نے میری دھارس بندائی اور کہنے لگی فکر نہ کرو میں خود اس مسئلے کو حل کروں گی پیشی کے دن میں اس کو اپنے سات دربار میں لے گیا باشا کے دائیں رومی سفرہ بیٹھے ہوئے تھے باشا نے میری بیوی سے مخاطب ہوگر کہا تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے اب تم اپنے وطن جا سکتی ہو اس نے جواب دیا میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اس مسلمان سے شادی کر چکی ہوں اور اس کے بچے کی امین ہوں واپس جانا نہیں چاہتی رومی سفیر نے کہا کیا تم اس مسلمان عام آدمی کے پاس رہنا چاہتی ہو یا اپنے سابقا رومی فوجی افسر کے پاس جانا چاہتی ہو اس نے جواب دیا میرا موقف وہی ہے جو میں کہہ چکی ہوں چنانچہ وہ نامراد ہو کر واپس ہوئے اور میں بامراد لوٹا اسی اسنا میں رومی سفیر نے ایک صندوق اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا تمہاری والدہ نے تمہارے لیے یہ کچھ تحفے بیجے ہیں یہ رکھ لو جب ہم نے اسے کھولا تو اس میں وہی دو تھیلیاں تھی اور یہ وہی دھیلیاں تھی جو میں نے اس کو دی تھی ایک میں پورے پچاس اور دوسری میں سو دینار تھے اور اس کا وہ لباس پی تھا جس میں میں نے اسے دیکھا تھا وہی ان بچوں کی ماں ہے اور اسی نے تمہارے لیے آج رات کا کھانا بنایا ہے بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور پاکیزہ چیز حلال راستے سے اسے بدلے میں عطا فرماتے ہیں اور انسان لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے چھپنا کہاں اس کے بس میں ہے وہ تو ہر جگہ ہر لمحے اس کے ساتھ ہے موسیقا 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 موسیقی